سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد بعادہ دے کل زرات میں آتا الف الف مرات کلما آزا کرہو زاکرون وکلما غافل عن ذکرہ الغافلون اور رب شرح لی صدری وجسر لی عمری وَهْلُ الْعُقْدَةَ مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ مَا يَاسِفُونَ وَسَلَامُنَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولای صلی وَسَلِّمْ دائمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ حُوَ الْحَبِيبُ الْلَّذِي تُرْجَى شَفَاتُهُ لِكُلْ لِحَوْلِ مِنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِي محمدٌ سَيِّدُ الْقَوْنَيْنِ وَسَقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَاجَمِي سُمرْ لِدَا عَنْ عَبِي بَكْرٍ وَعَنْ عَلِيٍ وَعَنْ عُسْمَانَ زِلْقَرَمِ شرق تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر اور نکتہ چین تھے لوگ علم سید عبرار پر ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا اور یا رسول اللہ پر بھی تھا فتوہ شرق کا ایسے میں قدرت کو جلال آہی گیا اور اپنے پیارے محبوب کی عظمت کا سوال آہی گیا صورتیں تسکین کی نکلیں دلے سی مات پہ اور ایک اچانک کرن پھوٹی چرخ پہ محتاب سے اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے اور ملت خیر البشر کا پاسبان کہنے لگے ملت خیر البشر کے پاسبان زندہ باد زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد اللہ جلہ مجد کریم کی حمد و سنہ اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دعالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وصحبہی وعبارکہ وسلمہ کی ذات اکدس پر حدیعت انتوفت اندرود و سلام آپ کی تعریف توصیف کے بعد سفر و مظفر کے مہینے کی وساطت سے آج ہم امام علی سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ مدرزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے سلانہ عرصہ مبارکہ کے موقع پہ یوم رضا کے سلسلے میں آج ہم آپ کی حالات زندگی آپ کی دین اسلام کی جو خدمات ہیں ان پہ مختصر سے مختصر وقت میں روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اللہ جللہ مجد کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ اللہ زین آمنتق اللہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو پرہزگاری اختیار کرو اللہ سے ڈرو وکونو ما صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی تقویٰ پرہزگاری رب کریم کے احکام عوامر کو ماننا نواہی سے رک جانا اس کو تقویٰ کہتے ہیں جب تم متقی ہو جاؤ اللہ کے سارے احکام کو عوامر کو مانو نواہی کو چھوڑ دو تو اب اپنے تقویٰ پر ناز نہ کرنا بلکہ کسی سچے کا سنگ اختیار کرنا کسی سچے کے ساتھ ہو جانا اولیاء اللہ کا سنگ انبیاء کا ساتھ اپنا لوگے تو تمہارا یہ تقویٰ تمہاری یہ عبادات تمہاری یہ ریاضات قبول ہو جائیں گی رب کریم نے کرم نوازی کی ہمیں امت محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا رب کریم کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا اور کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا لہٰذا اب جو انبیاء کا کام تھا وہ امت محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اکرام علماء اکرام ہاں جو ہیں وہ کریں گے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ ہر صدی کے بعد ایک آدمی رب کریم اس امت میں پیدا کرے گا جو اس دین کی اس امت کے لیے ملت کے لیے تجدید کرے گا جو دین اسلام میں ان سے صاف اور پاک بدعات سے پاک وہ دین جو اللہ کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ دین ان کے سامنے پیش کرے گا تو چودویں صدی کے مجدد برحق مجدد علی اطلاق مولانا شاہ آمد رضا خان فارض بیلوی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں آپ کی جو دین اسلام کی خاطر قربانیاں ہیں آپ نے جو دین اسلام کی خدمات سارا انجام دی پوری دنیا آج اس کو الحمدللہ رب العالمین جانتی ہے کم و بیش نوے سال ہو گئے آپ کو اس دنیا میں گئے ہوئے اور یوں دیکھئے آج ہر طرف چچا ہے امام اہل سنت کا کیوں اس لیے کہ انہوں نے اس چچے والے نبی کا ذکر کیا اس زندہ نبی کا پیغام پچھایا امام اہل سنت ہم جے شخصیت ہیں اگر ان کو ایک مفسر کے طور پر دیکھئے تو سبحان اللہ وہ ایک ایسے مفسر ہیں کہ آپ نے ہم اثر تو کیا ان سے پہلے متقدمین میں بھی ایسے مفسرین کم ملتے ہیں آپ ایک عظیم و شان محدث ہیں حدیث پہ جو آپ نے کام کیا وہ بھی آج الحمدللہ رب العالمین ساری دنیا کے سامنے ہیں آپ ایک فقی ہیں اور فقاحت میں آپ کا جوڑ تو آپ نے تو اپنے کیا غیر بھی مانتے ہیں کہ فقاحت میں آپ کا کوئی جوڑ نہیں تھا ساری چیزیں اپنی جگہ محدثین بھی مل جاتے ہیں مفسرین بھی مل جاتے ہیں فقاحت بھی بڑے بڑے ہیں لیکن امام اہل سنت کو جو اپنے ہم اثروں میں بلکہ متقدمین سے میں سے بھی بہت سارے لوگوں سے جو ممتاز چیز کر گئی وہ ہے محبت رسول وہ ہے عشق رسول کہ امام اہل سنت نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز رہتی ہے تو رہے نہیں رہتی تو نہ رہے آمینہ کے لال کا دامن ہمارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے یہی آپ کا درس ہے یہی آپ کا مذہب ہے یہی آپ کا دین ہے کہ محبت رسول ہو یعنی جل میں محبت رسول ہو اور ظاہر میں سنت رسول جو ہے وہ انسان کے چہرے پہ انسان کے جسم پہ انسان کے ظاہر پہ ہو اسی کا نام محبت بھی اسی کا نام ہے کہ جس سے محبت ہو جائے اس کی ہر چیز سے ہی محبت ہونی چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے یہی ایمان ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقْرُو فرمایے جو رسول تمہیں دیتا ہے اس کو لے لو یہی دین ہے یہی ایمان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو اور ظاہر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ انسان کے پاس ہو تو دیکھئے کتنا حسین امتزاج بنتا ہے اور یہی امام ایل سنت نے ہمیں بتایا کہ دن میں محبت رسول ہو اور ظاہر میں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جو ہے وہ ہو تو مسلمانوں کی عزت جو ہے وہ دبالہ ہو جائے گی آج دیکھئے آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں مسلمان کافر تو کافر کفار نے تو آج پوری دنیا میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گسپاکیوں کا ایک طفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے آئے پوری دنیا اکٹھی ہو گئی اور یہ چاہ رہی ہے کہ مسلمان کے دل سے محبت رسول نکال دی جائے عزمت رسول نکال دی جائے عزت رسول نکال دی جائے اور وقار رسول کو ختم کر دیا جائے مختلف بہانوں سے مختلف طریقوں سے کوئی ظالم جو ہے وہ آپ کی علم کے خلاف بات کرتا ہے کوئی آپ کے تقوی کے خلاف بات کرتا ہے کوئی آپ کی روحانیت کے خلاف بات کرتا ہے کوئی آپ کے کارٹون کیا ان چیزوں سے مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول نکال جائے گی نہیں آج امام اہل سنت نے جو درست دیا تھا جو انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو کی رکھوالی ہے ایسے لوگ ہمارے رکھوالے بن گئے جو محبت رسول کے خلاف تھے جو عظمت رسول کے ڈاکو تھے اور غیر مسلموں کے ساتھ ایسا ملک گھنونہ ایک کھیل کھیلا گیا کہ کہیں تو کسی نے نبی نیا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کوئی اپنے طور پہ نبی کے برابر کھڑا ہو رہا ہے معاذ اللہ اور کوئی عمل میں نبی سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے معاذ اللہ تو ان سب چیزوں کے سامنے ایک بند رب کریم نے بریلی سے اس بند کو پیدا کیا اور سب کے سامنے ایک بند باندیا اسی کا نام ہے مولانا شاہ آمد رضا خان فاضر بریلوی انہوں نے ہر معاملے میں الحمدللہ رب العالمین دین اسلام کی خاطر ہر جگہ ہر باطل کا ڈک کے مقابلہ کیا ہے محبت رسول کا وہ درست دے گئے وہ جانتے لائے کہ آج کوئی دنیا کے کسی خطے میں ہو جو محبت رسول کا نام لیتا ہے جو اس کے رسول کا دعویٰ کرتا ہے لوگ جان جاتے ہیں کہ اس کا تعلق بریلی کے مولانا شاہ آمد رضا سے ہوگا یہ ہے قبولیت آمہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے امام اہل سنت کو ملی ہے ان کی پوری زندگی دین اسلام کی خاطر محبت رسول کی خاطر جو ہے وہ گدری ہے آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک صرف شاعر تھے وہ تو صرف ایک عام قسم کے مول فتوہ بعض مولوی تھے وہ تو بڑے سخت تھے لیکن یاد رکھئے کہ جہاں ایک دین اسلام کے غلام کے سامنے دین اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں گی تو سختی نہیں بڑھتے گا تو کیا کرے گا انہوں نے ہر معاملے میں کموں بیش سو سے اوپر علوم میں انہوں نے تعلیفات لکھی ایک ہزار سے اوپر جو ہے آپ کی تصنیفات کی تعداد ہے جن میں ایک یعنی فتاوہ رزویہ الحمدلہ تیس جلدوں سے اوپر جو ہے وہ چھپ چکا ہے اسی طریقے سے آپ نے ہر موضوع پہ جو ہے کتاب لکھی لیکن یہ سارے موضوع اپنی جگہ جس موضوع میں بھی آپ آئے اگر فلسفے میں آئے ہیں یا اگر آپ فقاحت میں آئے ہیں یا حدیث میں آئے ہیں تو واقعا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں ہر طرف سے رب کریم نے ان کو وہ جو شانے اور عظمتیں بتائی ہوئی تھی دی ہوئی تھی وہ آقا کریم کو وہ ہم تک پچائیں بلکہ پوری کی پوری دنیا کو پچائیں اور دنیا کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا نمونہ بن کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو بتا دیا کہ کیسا تعلق ہونا چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کروں تیرے نام پہ جان فدہ بس ایک جان کیا دونوں جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اور اگر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یعنی افتیارات پہ کوئی اطراز کرتا ہے تو آپ الامن والعلا نام کی کتاب لکھتے ہیں جس میں ساتھ آیتیں تین سو سے اوپرہ حدیث وارکہ جو ہیں ان کو جمع کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کی عطا سے رب کریم کی قدرت سے اس کے ازن سے دعفر بلا اور مشکل کشاہ ہیں آج تک الحمدللہ رب العلا یہ کتاب جو ہے وہ لا چواب کتاب ہے اور اس میں جو سے آپ نے دلائل دیئے ہیں اور جو ثابت کیا ہے آج بھی وہ مخالفین کے جو ہیں ان کے ان کو یعنی موں ان کو بند کر رکھ دیا گیا ہے امام علیہ السنت نے ہمیں یہ درست دیا کہ لوگوں ادھر بھائگنے کی بجائے ادھر جانے کی بجائے لوگوں کی باتیں سننے کی بجائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ بیدت ہے یہ نعرہ نہ لگاؤ یہ نعرہ نہ پڑھو یہ نہ کرو وہ نہ کرو آپ فرماتے ہیں کہ رخصت کافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں ہم سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں اور آقا کی عطاؤں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیوں پہ کہ آپ تو نہ روکایا گا نہیں کہ عادت سگ بگڑ گئی پہلے ہی میرے کریم لکمہ تر کھلائے کیوں یعنی آپ نے شیر و شعری میں بھی اور نصر میں بھی عربی میں بھی فارسی میں بھی اردو میں بھی ہر طرف سے آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں شانے جو ہیں وہ آشکار کی اور لوگوں کے سامنے دلائل کے ساتھ جو ہے وہ ثابت کیا آپ کی اگر محبت رسول میں شاعری دیکھیں تو وہ بھی لا جواب ہے پوری دنیا میں چلے جائیں ایک ایک شیر کو دیکھئے میں کہتا ہوں پوری دنیا میں ایک ہی شیر کا جواب نظمی آتا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمہ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام یہ تو شاعری ہے یہ محبت کی زبان ہے لیکن حقیقت میں آپ صرف ایک شاعر ہی نہیں ہیں جیسا میں نے پہلے ارز کیا آپ ایک محدث ہیں محدث بھی ایسے کہ کون نہیں جانتا جو تھوڑا بہت علم راکھتا ہے علمِ حدیث کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ علمِ حدیث میں ابنِ حجر اسکلانی امامِ زہبی کتنی بڑی شخصیت ہیں اور اس سے پہلے اگر دیکھے تو ابنِ جوزی عبدالحق محدث سے اشبیلی کتنی بڑی شخصیت ہیں آپ ایک حدیث پہ بات کرتے کرتے ایک راوی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں دونوں اماموں کو عبدالحق الاشبیلی صاحبِ الاحکام اور ابنِ جوزی دونوں اماموں کو یہاں صاحب ہوا ہے یہ راوی وہ نہیں ہے جو انہوں نے سمجھا اللہ و اکبر ہتنے بڑے امام ہیں وہ آسماء و رجال کے لیکن امامِ علیہ السنہ نے دلائل سے ثابت کیا کہ واقعہ تن یہ ان کا صاحب ہے امامِ علیہ السنہ نے وہ لوگ جو ذرا ذرا سی بات پہ یہ عدیث تو موضوع ہے یہ تو منگھرت ہے یہ تو ضعیف ہے جو بھی عظمتِ رسول میں دیکھی وہ کہہ دیا کہ یہ تو جی منگھرت ہے یہ ضعیف ہے ایسے اصول وضع کیے اور علماءِ متقدمین سے ایسے اصول جو ہیں وہ الہاد القاف بے حکمِ دعا مستقل اکرسالہ لکھا اور اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جمع کی کہ ہر کوئی جو بھی اٹھے نہیں جی یہ تو حدیث ضعیف ہے یہ تو جی موضوع ہے یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آگے تو ایسے اصول بیان کر دیئے کہ جس کے سامنے وہ اصول ہوں ان کو کوئی آج کا آدمی جو ہے یہ نام میں حاج جو حدیث پڑھنے والے ہیں وہ گمراہ نہیں کر سکیں گے اسی طریقے سے امامِ اہلِ سنت نے اصولِ حدیث میں اللہ و اکبر ایک وقت کے بہت بڑے محدث کو سوال کیا اور آج تک یہ سوال دیکھیں سو سال سے اوپر ہو چکا اس سوال کو آج تک یہ سوال جو ہے یہ بابانگی دوہل پوری دنیا میں گھوم رہا ہے آپ فرماتے ہیں اس نام کے محدث کو تو لئیسہ بالکوی والیسہ بالکوین میں بھی فرق معلوم نہیں ہے آج بھی یہ سوال قائم ہے اور بڑے بڑے جو نام بار لوگ ہیں ان کے میں نے کئی بار کئی نام نے حد علماء سے پوچھا کہ اس کا کیا فرق ہے کوئی تسلیبش جواب نہیں دے پایا تو دیکھئے کتنے سال ہو گئے ایک سوال جو ہے وہ ابھی تک ایسے امامِ علیہ السنت کے کتنے سوال ہیں کتنے ایسی تحقیقات ہیں کہ جو لوگ پڑھتے ہیں تو انگوشتے بندندہ ہو جاتے ہیں اور لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ علم یہ علوم و معارف کا منبع جو ہے یہ کہاں چھپا ہوا ہے آپ یعنی ہر معاملے میں دیکھئے جو بھی معاملہ اس وقت پیش آیا آپ نے ہر معاملے میں آج کل کی طرح نہیں کہ ہم تو صرف ایک علم پڑے ہوئے ہیں لوگ یعنی تخصص کرتے ہیں کوئی حدیث میں ہے کوئی فقہ میں ہے کوئی تفسیر میں ہے کوئی اصول میں ہے اسی طریقے سے کوئی شاعری میں ہے علیدہ علیدہ لیکن امام علی سنت واقعہ تانے جس علم کی طرح گئے ملوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسی میں تخصص کیا ہوا ہے بلکہ متخصصین جو ہیں وہ تو آج کے سامنے زانوے تلمز پہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں آپ جب حدیث کے تخریب پہ آتے ہیں تو بھیسیوں کتابوں کے حوالے اور پھر ایک ایک کے الفاظ جو ہیں وہ علیدہ علیدہ ذکر کرتے جاتے ہیں اور ایسے جیسے پورا حدیث کا دفتر جو ہے وہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے اور ایسے ایسے الفاظ نکل کرتے ہیں کہ جو عام کتابوں میں تو نظر نہیں آتے لیکن جب بکیق نظر سے دیکھا جائے تو سبحان اللہ مثلا ایک عدیش شیف حدیث شہات مشہور ہے اس میں آپ نے ایک لفظ نکل کیا کہ اللہ جللہ مجد کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز ارشاد فرمایا گیا عرفہ راسہ قیام محمد صل توتہ وشفا تو شفا یہ عام احادیث میں ہے لیکن آپ نے ایک لفظ اس میں نکل کیا کل تتاو کہ محبوب تم کہو تمہاری بات سنی جائے گی مانی جائے گی تمہاری اطاعت کی جائے گی کئی لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ دیکھو جی کتنا بڑا لفظ سخت حالانکہ حدیث شیر ہے چونکہ لوگوں کو پتا نہیں تھا تو الحمدللہ اب چونکہ کتب حدیث چھپ چکی امام شاشی نے اپنی مسلم بات سندے صحیح یہی الفاظ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل فرمائے کہ رب کریم ارشاد فرمایا گا کل تتاو محبوب تم کہو تمہاری اطاعت کی جائے گی کیا شان ہے کیا عظمت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسا انجب آسا کا رب کا مقام محمودہ محبوب ان قریب ہم تمہیں وہ مقام اطا فرمائیں گے کہ دنیا دیکھے گی تو وہ بھی تیری تعریف بیان کرے گی رب بھی تیری تعریف بیان کر رہا ہوگا وہ مقام محمود ہے کہ جہاں جو بھی دیکھے گا تیری تعریف بیان کرے گا تیری حمد بیان کرے گا تیری سنا بیان کرے گا تو یہی امام اہل سنت نے کائنات کو بتایا اور آج ضرورت ہے امام اہل سنت کی کیوں کہ آج ساری دنیا اکتھی ہو گئی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور لے جانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ توڑنے کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ دنیا سمجھ چکی ہے کہ یہ فاقہ کا شموت سے ڈرتا نہیں کبھی روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو لیکن جب تک امام اہل سنت اور ان کے غلام موجود ہیں یہ کبھی بھی روح اس بدن سے نہیں نکلے گی کیونکہ یہی روح تو ہماری جان ہے یہی روح ہمارا ایمان ہے یہ روح مصطفی یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایمان بلکہ یہ ایمان کی جان ہے اور امام اہل سنت بھی اسی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کی سارتا با قدم شان ہے یہ اور یہ کا لفظ جو ہے اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو بڑا مزا آئے گا کہ وہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کی سارتا با قدم شان ہے وہ بلکہ اللہ کی سارتا با قدم شان ہے یہ یوں معلوم ہوتا ہے امام اہل سنت دیکھ رہے ہیں آقا کریم کے بددہا کے چیرے کو اور اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی سارتا با قدم شان ہے یہ انسا نہیں انسان جنسا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ تو جو ایمان کی بھی جان ہے فلا و ربک اللہ یومنونہ حتی یحق موکہ فیما شجرہ بیناہم ماہو مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک ایمان والے نہیں ہو سکتے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجھے اپنا حکم اور مولا اور آقا تسلیم نہ کر لیں یہ حاجی ہو سکتے ہیں نمازی ہو سکتے ہیں یہ روزہ دار ہو سکتے ہیں یہ متقی ہو سکتے ہیں یہ مجاہد ہو سکتے ہیں یہ سخی ہو سکتے ہیں غنی ہو سکتے ہیں لیکن محبوب مومن نہیں ہو سکتے مومن کب ہوں گے جب تیرے ذات کو تجھے اپنا آقا اور مولا تسلیم نہ کر لیں اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں اور پھر جو تو فرما دے تو اس کو یوں مانے جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے تو رب کریم مصویٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد لَا يَوْ مِنْ عَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ اَحَبَّا إِلَيَّ مِنْ وَالَدِهِ وَا وَالَدِهِ بَنْنَا سِعَجْمَعِنَ اَوْكُمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجھے اپنے والدین اپنی اولاد بلکہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ سمجھو پیارا نہ سمجھو محبوب نہ سمجھو تو ایمان کا اگر مزا لینا ہو ایمان کیا ہے اگر اس کو جاننا ہو تو ایمانِ علیہ السنت کے قدموں میں بیٹھا جائے پھر پتا چلے گا کہ یہ محبتِ رسول کیا چیز ہوتی ہے پھر پتا چلے گا کہ وہ جو صحابہ اکرام وہ جو کوڑے کھایا کرتے تھے وہ جو پتھر کھایا کرتے تھے وہ جو آگ میں چھلانگ لگایا کرتے تھے اور پھر بھی مسکر آیا کرتے تھے تو یہ کیا مسئلہ تھا انہوں نے وہ راز پا لیا تھا اور انہی سے یہ راز امامِ علیہ السنت نے پایا ہے کہ کائنات چھوٹی ہے تو چھوٹ جائے ایک دامنِ مصطفیٰ جو ہے وہ نہ چھوٹے اور اسی لئے آپ کہتے ہیں درد بھاگنے کی بھگ جائے کہ جیسے وہ غالم نے کہا تھا کہ ہاں وہ بے وفا سہی جاؤ وہ خدا پرست نہیں ہاں وہ خدا پرست نہیں جاؤ وہ بے وفا سہی جس کو دین و دل عزیز وہ اس کی گلی میں چاہے کیوں امامِ علیہ السنت کہتے ہیں کہ کن گلیوں کی اور کن محبوبوں کی بات کر رہا ہے جو وہ تمام رہے وہ خدا پرست بھی نہیں تمام رہے وہ بے وفا بھی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں ایک ہی گلی کا بھی ہے اور وہ مصطفیٰ کریم کی گلی ہے وہ مصطفیٰ کریم کا آستانہ ہے وہ مصطفیٰ کریم کا گھر ہے یہی امامِ علیہ السنت کی زندگی کا نچوڑ ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کو دنیا سے ملایا مومن کو مومن سے ملایا اور پھر ان کو آقا کریم سے ملایا دعا ہے کہ اللہ جللہ مجدو کریم ہم میں یہ محبت یہ عقیدت اور امامِ علیہ السنت کے ساتھ یہ تعلق اللہ جللہ مجدو کریم اس دنیا میں بھی قائم رکھے اور قبر حشر میں بھی قائم رکھے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَاقُمْ اب انشاءاللہ وقفے کا وقت ہے اور بریک کا وقت ہے تھوڑی سی بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور آپ دوستہ ہوا کے بہن بھائیوں کے ٹیلی فون کارز لے کے ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے تو ملتے ہیں دوبارہ تھوڑی سی بریٹ کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وفق بار دوبارہ حضر ہیں آپ دوستہ بہن بھائی ٹیلی فون کارز کر سکتے ہیں ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں دیکھتے ہیں کون ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں میں دبائی سے بات کر رہا ہوں شیخ محمد اکرم جی شیخ صاحب کیسے ہیں اللہ کے حسان الحمدللہ جی حکم در آل عزت کے بارے میں ایسے تو بہت ساروں کے کارنامیں ہیں جی جی کوئی ایسے کارنام میں روشنیں ڈالیے جس سے عباب الناس کو بہت زیادہ فائدہ ہو جی دیکھئے شیخ صاحب ویسے تو الحمدللہ رب العالمین ہر عالم دین کا وہ جو کام ہوتا ہے خلوص کے ساتھ وہ امت محمد علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوتا ہے اور امام علیہ سنت کو چونکہ محبت رسول تھی تو محبت رسول کے ساتھ جس کو بھی محبت رسول ہوگی اس کی امت سے بھی محبت ہی کرے گا چونکہ یہ تقاضہ ہے محبت کا تو ویسے تو بے شمار علوم میں بے شمار کاموں میں براہ رافت عوام کو لوگوں کو فائدے پہنچے لیکن برخصود جو محبت رسول ہے جیسا میں نے ابھی عرض کیا جو عشق رسول ہے یہ تو آپ دیکھیں گے کہ انپر سے انپر آدمی بھی جو بالکل عوامی آدمی بھی ہے وہ بھی جو محبت رسول کی بات کرے گا تو لوگ کہیں گے یہ آہ تو کوئی بریلوی ہے یہ ہے ایک ان کی قرامت تو یہ عام انسان کو پتا چل گیا حق اور باطل کا اپنے اور قرائے کا انہوں نے احسر میں ایک ترازو ہمیں دے دیا امام اہل سنت نے کہ جس میں ہمیں اہل حق اور اہل باطل کا پتا چل جاتا ہے عاشقِ صادق اور منافق کا پتا چل جاتا ہے اپنے اور بگانے کا پتا چل جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اور بگانوں کا پتا چل جاتا ہے یہ انہوں نے جو ہمیں ایک میاد دے دیا ہے نا الحمدللہ رب العالمین تو اس کا عوام میں بھی عام لوگوں میں بھی جو ہے وہ الحمدللہ ایک اثر ہے اور بشمار فائد اصل تو معلوم ہوں گے شیخ صادق جب قبر حشر میں جائیں گے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا پھر ہمیں پتا چلے گا کہ یہی امام علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور جب ہمیں نامع عمال میں وہ تقلیب ہوگی تو اس وقت پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں ہوں گی کہ کھڑے ہیں منسکر نکیر سر پہ تو اس وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے جی السلام علیکم وآلیکم 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 جناب جی کام صاحب جی میاں اکیل ارسکار رہا ہوں جی بورٹن یوکے اچھا ماشاءاللہ میاں صاحب کیا حال ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ماشاءاللہ مسائلہ جی وزورے والا جی عزرت سوال یہ پوچھنا تھا کہ عالی آغرت امام احمد رضا شاہ بریدوی ان کی روحانی سلسلہ کہاں پہ ملتا ہے جی آہ جی ایک اور کالر ہیں دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے پھر انشاءاللہ جواب دیتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ جناب جی کون صاحب بشارت محمود بات کر رہا ہوں جناب حکم جناب جناب چونکہ اعلیٰ حضرت کی مناسوے سے آج پروگرام کر رہے ہیں مفتی احمد رضا خان سب بریلوی رحمت اللہ علیہ کی یاد سے جی تو اس کی مناسوے سے ایک سوال ہے برے صغیر پاکو ہند کے جو لوگ ہیں جو ہم اہل سنت مسلمان جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ اور جو عرب کے مسلمان ہیں جو اہل سنت کے حلواتے ہیں جو شام میں یا عراق میں کیا برے صغیر کے جو مسلمان ہیں ان کا عقیدہ مختلف ہے اللہ حضرت کی پیروی کرتے ہیں یا امام ابو حلیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہم پیروی کر رہے ہیں جی جی چونکہ صحابہ اکرام کا عقیدہ اور اہل بیعت کا عقیدہ اور اس کے بعد امام آدم کا عقیدہ اور اس کے بعد پھر ہم کتنے عقیدوں میں ہم بٹے ہوئے یا ہم کسی مختلف عقیدے میں ہیں شکریہ ایک اور کالر ہیں انشاءاللہ اس کے بعد جواب دیتے ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکات جی کام صاحب شعب الدین عرض کر رہا ہوں حضرت فجرہ سے جی شعب الدین بھائی کیسے ہیں جی کرم اللہ اور رسول کا الحمد رزی کیا سوال ہے جی حضرت پوچھنا یہ ہے کہ آج دنیا میں ہزاروں ادارے ایسے ہیں جو کہ آلہ حضرت کے مشان پر کام کر رہے ہیں اور تقریباً صدی اردو زبان میں ہے آلہ حضرت کا تعریف عرب دنیا میں دیوبندی وحابیوں نے کچھ غلط طریقے سے پیش کیا ہے تو کیا آلہ حضرت کے مشان کو اس عرب دنیا میں پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور کیسے یہی میرا سوال ہے شکریہ تین سوال ہمارے پاس ہو گئے میاں اکیل صاحب کا سوال ہے ماشاء اللہ بولٹن انگلین سے تو میاں صاحب نے پوچھا کہ آپ کی روحانیت دیکھئے میاں صاحب اصل میں ہر جو بھی صحابہ اکرام رضی اللہ سے لے کہ آج تک جو بھی اہل حق میں ہوا اس کا کسی نہ کسی تعلق جو جیسا میں نے پہلے آیت کریمہ جو ارز کی تھی آیو اللہ زین آمن آمن اتق اللہ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو وکون ما صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچوں کا سنگ اختیار کرنا یہ احسان اور یہ تصوف اور یہ تعلق ضروری ہوتا ہے تو امام ایل سنت کا تعلق یہ مراہرہ شریف سے ہے اور مراہرہ شریف والے جو ہیں شایخ عبدالقادر جیلانی گوث سکلین کی الاد میں سے لہذا آپ قادری برکاتی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو یہ سلسلہ آج بھی دوستان میں ماشاءاللہ بڑا معروف و مشہور ہے اور اس دور میں بھی بے شمار لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ متعلق تھے اور اس سلسلہ آلیہ قادری برکاتی کے ساتھ آج بھی پوری دنیا سے لوگ متعلق ہیں عرب و عجم میں بہت سارے لوگ ان کے ساتھ متعلق ہیں اور سیدی آلہ حضرت بھی انہی کے ساتھ متعلق ہیں قادری برکاتی ہیں دوسرا سوال تھا بشارت محمود صاحب دبئی سے تو بڑا اہم انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا وہ عقیدہ جو آج امام ایل سنت نے ہمیں دیا یہی عقیدہ وہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ سے چلا صحابہ اکرام میں آیا ایل بیت میں آیا پھر امام اعظم ابو نیف ربی اللہ اور پھر اس کے بعد یا یہ سارے مختلف ہیں کبھی ہم امام ایل سنت کا نام لیتے ہیں کبھی امام اعظم کا نام لیتے ہیں کبھی صحابہ کا نام لیتے ہیں تو کیا یہ مختلف راستے ہیں یا مختلف عقیدے ہیں تو ایسا یہ مختلف عقیدے نہیں ہیں امام ایل سنت نے صرف کوئی عقیدہ نہیں گھڑا یہ آپ مولانا شام رضا خان نے ایک عقیدہ بھی خود سے نہیں گھڑا اپنی طرف سے نہیں بنایا بلکہ وہی عقیدے ہیں جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے قرآن و سنت سے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ سے لیے اور ان سے آگے علماء حق نے لیے وہی عقید عمل شروع کیا آپ سے پہلے کسی کا نہیں تھا یہ عقیدہ بتایا آپ سے پہلے کسی کا نہیں تھا بلکہ آپ کے سارے کے سارے عقائد وہی ہیں جو امام عظم کے جو صدیق اکبر کے جو صدیق فروق عظم کے اور جو اللہ مجد و کریم نے ہمیں قرآن و سنت میں وہ انہی عقائد کو صاف سترا کر ہمارے سامنے رکھا جو لوگوں نے اس میں گھڑبر کی تھی اس کو علیہ دا کر دیا یہ وہی عقائد ہیں امام اہل سنت کے جو امام عظم ابو حنیفہ کے تھے اصل میں اہل سنت جو ہیں وہ عقائد میں دو امام کو مانتے ہیں فقہ میں تو چار ہیں امام اعظم ابو نیفہ امام مالک امام شاہ امام آمد بن عمبر اور عقائد میں دو امام ہیں امام ابو منصور ماتوریدی اور حضرت امام ابو الحسن اشری احناف جو ہیں امام ابو منصور ماتوریدی کو مانتے ہیں اور شوافے اور دیگر جو ہیں امام ابو یعنی پیرہ دیا جیسا کسی نے کہا نا کہ نہ جان سنیت پر کس قدر آفتیں آتی امام احمد رضا کا گر یہاں پیرہ نہیں ہوتا تو امام اہل سنت نہیں امام رضا نے تو ایک پیرہ دیا ہے ایک نیا مسئلک نہیں بتایا اسی مسئلک کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے تیسرا سوال جو تھا وہ ہمارے شہاب و دن بھائی کا تھا اور یہ اسی سوال سے ملتا جلتا ہے جو برے سگیر میں انہوں نے پوچھا اور انہوں نے بھی چونکہ اسی طرف توجہ دی ہے تو میرے بھائی برے سگیر میں الحمدلللہ اکسریت اہل سنت و جماعت کی ہے آپ شام میں دیکھیں مصر میں دیکھیں سودان میں دیکھیں مغرب میں دیکھیں یہ سب لوگ جو ہیں الجزائر میں سب اہل سنت و جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے آپ فقاہت فقہ میں اگرچہ فروات میں کوئی شافی ہے کوئی حملی ہے کوئی مالکی ہے کوئی عربی ہے لیکن عقیدہ عظم تھے جو امام علیہ سنت نے بیان کی سب وہ ہی بیان کر رہے ہیں اور خاص کر شام والے اور مصر والے خاص کر خاندان ہے وہاں یعنی گماری خاندان آپ اس کی خدمات کو دیکھیں مغرب میں اور اسی طریقے سے جو قائد یا جو طریقے زاہد القوسری نے مصر میں بتائے یا اسی طریقے سے دیگر علماء اکرام نے قطانی بزرگ جو ہیں امام عبدالحی قطانی ابو قبیر قطانی ان کی کتابیں چھت چکی ہیں بیان ہی وہی یہ قائد ہیں جو امام علی سنت کے ہیں شاہ عبدالدن بھائی نے پوچھا کہ اردو زبان میں کام ہوا عربی میں بھی ہونا انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین سلسلے میں ہو رہا ہے حتی کہ سعودیہ میں بھی مدارس جو ہیں والحمدللہ رب العالمین قائم ہیں اور کام ہو رہا ہے حضرت قطب مدینہ مولانا زیاد مدنی کے خلفاء بے شمار کام کر رہے ہیں اور مدارس بھی قائم ہیں وہاں سینکرن طلبہ بھی پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے شام میں الحمدللہ رب العالمین اور دیگر موالک میں بھی کام انشاءاللہ آپ تو پہلے سے بھی بڑھ رہا ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا تو جس محبوب کا چرچہ انہوں نے کیا ہے اس محبوب نے ان کا چرچہ بھی عام کر دیا ہے کہ ان سے جڑنے والوں کے سب گل ہو گئے چرچ امام احمد رضا کی شمہ فروزہ ہے آز بھی اور انشاءاللہ فروزہ ہی رہے گی یہ الحمدللہ عربی زبان میں جو ہے اب تو کتب بھی کافی عربی زبان میں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور بہت سارے علمائی کرام نے کتاب اس طرح بھی اب توجہ دی ہے اور دعا کریں انشاءاللہ ہمیں اللہ اس میں زیادہ ترقی عطاف رہا جی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات و جناب سبحان اللہ جی کون صاحب ہو رہے نے حاجی صاحب لگتے ہیں ہلو حضرت مری مزاری آپ جی حاجی صاحب ہاں ہمارے الحالمت سے دعا تانجب شلی مطلع سرکار کا شروع ہو گیا اچھا اچھا ماشاءاللہ آپ سب دعا انشاءاللہ فرمائیں کریں جے حضرت حضرت احمد عزی خان مری صاحب سرکار محترم خبلہ حضرت ان کے بعد لوگوں نے کچھ مشہور کیا ہو تھا جی شاہر کوئی جنب شکریہ آج صاحب دیکھئے میرے بھائی میرے آقا ایک اور کالر ہیں اچھا انشاءاللہ جی بعد میں جواب دیتے جی السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کون سب ہو رہے ہیں محمد رضا عصف جلالی ہو رہا جنا محبود بھی تھے اچھا ماشاءاللہ جی رضا بھائی کیسی طبیعت ہے الحمد اللہ رب اللہ تعالی آپ کی صحت و تندرستی میں اضافہ فرمائے اور اس عمل کو جو آپ دن رات کرتے ہیں اللہ کی ذات اپنے پیارے نبی کریم قبول و مقبول فرمائے جناب ایک سوال ہے فتنہ قادیانی جب اٹھا اس وقت جب آیات سے اعلیٰ عظیم برکت اللہ رحمہ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے اور کچھ لوگوں نے سوالات لکھے ہوئے ہیں جی محمدی نے محمودی کی طرح سے ایک سوال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علی کی سید جاہر جندگی کے بعد سے اعلیٰ حضرت تک کسی نے اس چیز کی پرچار نہیں کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علی کی سید نور اور بشت کے معاملے میں حاضر و ناظر کے معاملے میں علم غیب اور مختار کل کے بارے جی شکریہ جناب ایک اور کالر ہیں مارے ساتھ دیکھتے ہیں کام صاحب ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کام صاحب والیکم اسلام ورحمت اللہ جی کام صاحب کہاں سے دور ہے جی میرا تعلق پاکستان گجرم والا سے جی جی تو مارے سوال یہ ہے گجرم والا سے میرا بھی تعلق ہے کون ساتھ ہیں جی وہ سوال یہ ہے کہ حضرت علی رحمت میں یہ تاثر تھا شد تھی مزاج کے اندر اور مسلمانوں کو کفر کا فتحہ عام کیا ہے جبکہ ایک قول مشہور ہے کہ 99 علامات کفر تین ہو گئے کالیں حاج شزا صاحب نے سوال کیا کہ علیہ حضر کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ شاعر تھے لیکن شاعر تھے لیکن وہ کون سے شاعر تھے کیا دنیا دنیاوی محبوبوں کی تعریف کرنے والے دنیاوی دولت مندوں کی تعریف کرنے والے یا دنیاوی حسن جمال کی تعریف کرنے والے وہ شاعر تھے لیکن شاعر کس کے اسی کے ناد خان تھے جس کی ناد خود رب کریم نے بھی ارشاد فرمائی ہے جس کی ناد حسان بن صحابت صدیق اکبر مالک بن اور دیگر صحابہ اکرام ربی اللہ تعالی نے بھی ارشاد فرمائی ہے آپ نے اس میں کوئی نیا کام نہیں کیا بلکہ آپ تو برملا کہتے ہیں کہ تو انہوں نے شاعری کی لیکن یہ نہیں کہ صرف شاعری ہی کی دیکھئے آپ کی ہزار کتابوں میں اسے صرف ایک کتاب ہے شاعری کی حدائق بھی نہیں کہ اس کے بہت ساری جلدیں ہیں ہاں اس کی شروع میں ماشاءاللہ علامہ فیضان ویسی صاحب نے پچیس جلدوں سے اوپر اس کی شرع جو ہے وہ لکھی دیگر علماء نے اس کی شروعات لکھی ہیں آپ کا ہر شیر جو ہے اللہ ماشاءاللہ وہ قرآن اور سنت کی تعبیر ہے آپ نے کتنے ہی شہروں میں براہ راست بھی قرآن کا ذکر کیا ہے براہ راست بھی احادیث کا ذکر کیا ہے لیکن جس میں براہ راست نہیں کیا اس میں بھی مفہوم جو ہے وہ کسی آیت کا ہوتا ہے یا کسی حدیث کا ہوتا ہے ویسے تو آپ بہت زیادہ قرآن ان کی آیتیں بھی استعمال کرتے ہیں احادیث بھی استعمال کرتے ہیں ان کے الفاظ لاتے ہیں لیکن عام طور پہ اگر نہیں بھی کرتے تو کسی نہ کسی قرآن کی آیت یا حدیث کا ترجمہ ہی ہوتا ہے عام لوگوں کی طرح نہیں کہ دنیا داری کے محبوبوں کی شاعری میں یا ان کی تاریح میں زندگی کوئی کسی کی طرف سے بھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا ایک اطراز مذہی بڑا کرتے ہیں کہ دیکھو جی اگر حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ نے یہود ونسارہ پہ لانت بھیجی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا تو فوت ہی نہیں ان کی قبر ہی نہیں تو پھر کیسے آقا کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو امام علیہ صلی اللہ اس کا جواب دیا کہ چونکہ یہودی حضرت موسیٰ کو اور تمام بنی سرائی کے انبیاء کو مانتے تھے لہذا ان کی قبروں کی انہوں نے پوجہ شروع کر دی تھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک قبر ہوتی سے نا عیسیٰ کی تو تب ہی اس کو پوچھتے چونکہ وہ سب نبیوں کو مانتے لہذا آقا کریم نے ان کو یہودیوں کے ساتھ جمع فرمائی ہے تو یہ ایسے ہی بے شمار چھ سات کتابیں ہیں جو آپ نے قادیان کے راڈ میں لکھ باقی یہ کہنا کہ اس سے پہلے چونکہ یہ عادر علم غیب کے مسئلے نہیں تھے تو جب تک منکر نہ ہو اس وقت تک اس کی ضرورت پیدا نہیں ہوتی آپ قرآن کا طریقہ دیکھیں جب تب مکہ میں آقا کریم رہے تو توحید کی آیتیں زیادہ چکے وہاں مشرق تھے اور جا مدینہ میں اور یہاں ضرورت تھی مدینہ میں عظمت رسول کی لہذا وہاں رب کریم نے عظمت رسول والی آیت ناظر کی تو جب منکر پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس کا جواب بھی لکھا جاتا ہے کوئی کہ حیات الانبیاء دیکھو امام بحکی نے سب سے پہلے اکتار لکھی اس سے پہلے اکتار نہیں تھی تو اس سے پہلے منکر نہیں تھی کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو منکر حدیث ہیں ایک سو چانہ نوی میں جا امام بخاری پیدا اس سے پہلے حدیث ہی نہیں تھی ماغ ایسا مسئلہ نہیں ہے تو یہ دور کے دور جب منکر پیدا ہوتے ہیں تو اس کی ضرورت اب یہ عوام میں آیا اور مولویوں نے اس کا رد کیا تو انشاءاللہ ان کے دلائل جو ہیں چونکہ اس پروگرام میں اتنا وقت نہیں ہوتا ان کے دلائل انشاءاللہ وہ وقت میں دیتا ہی رہتا ہوں اور انشاءاللہ اندہ بھی پروگرام میں انشاءاللہ قرآن و سنت کے روشنی سے دیتا رہوں بڑے سخت تھے بڑے گرم تھے بات بات میں اتنی سخت نہیں تھے رب کریم نے مومنوں کی شان بیان کی ہے نا اشیدہ الالکفار رحمہ بینہ ہم کہ وہ اپنوں کے لیے میں جیسا علامہ اکمار نے کہا ہو حلقہ یاران تو بریش ہم کی طرح نرم اور میدان حق و باطل میں فولاد رحمہ و باطل میں فولاد ہے مومن اور یہ مومن کی شان ہے کہ کہ یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کو دیکھئے کہ لوگ کہتے ہیں عمر فاروق بڑے سکتے کس کے لیے سکتے کیا مومنوں کے لیے نہیں اور جو سب سے زیادہ نرم صدیق اکبر وہ منافقوں لیے کہا نرم تھے نہیں میرے بھائی یہ ایمان کا تقاضی ہے کہ جہاں گستاج رسول ہوگا وہاں محب رسول کو شدت آئے گی اور کفر کا فتوہ آپ نے کسی کو کافر نہیں بنایا بلکہ چند لوگوں کو بتایا وہ بھی جو ان کے اقائد تھے لے مختاط آدمی ہیں ایک کتاب لکھی اور اس میں ساتھ سے زیادہ کفر بتائے لیکن پھر بھی کہا میں اس کو کافر نہیں کہتا تو اس لیے میرے بھائی وہ کافر بناتے نہیں بلکہ بتاتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے اس کا یہ عقیدہ ہے اسے بچنا چاہیے تو وہ قائد آدمی آپ کسی کو اسلام علیکم علیکم السلام جی کاؤں سب کہاں سے بول رہے ہیں میرا نام عبدالل لٹیف ہے انڈیا آدرابا سے میرا تعلق ہے آب دابی سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آلہ حضرت مطلق کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک لاکیا شائر تھے حدیث اور شکہ پر ان کا کوئی اوبار نہیں اس پر انہوں نے بہترین کچھ کام کیا ہے اس کے بارے میں آپ یہ کیا رہے ہیں جی عبدال تیب ایک اور اسلام علیکم حمد حنیف قادری صاحب کیسے ہیں جناب حضرت 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 میرا ہاں جی چلے گئے ہمارے حنیف بھائی کا شاید کار جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے تو مارے عبدالتی بھائی کا سوال تھا جیسا میں نے ابھی عبدالتی بھائی عرض کی آپ شاید تو تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مصطفی کریم کی تعریفیں لکھنے والے اور یہ بہت بڑی مبارک چیز ہوتی ہے جو آقا کی تعریف بیان کرے جی اسلام علیکم حضرت محمد علیو خادری حضرت حضرت اللہ حضرت کے لئے مشہور ہے کہ آپ کافر بنانے والے مشین کہتے ہیں لوگ اور مادرلہ دوسرا کہ آپ بانی بیدت کہتے ہیں جی جی تو ذرا تفصیل سے بات کریں کیونکہ لوگوں نے بہت مشہور کیا ہوئے آمد جی شکریہ حضرت تو اس لئے عبدالتی بھائی دیکھئے میں نے پہلے بھی ارز کیا شاعر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے ہاں وہ شاعر جو دنیاوی باتیں کرے دنیا کی چیزیں لکھے جھوٹ اور سچ کو ملا دے وہ تو بری بات ہے اس کی مضمت کی گئی ہے لیکن وہ جو آقا کریم صلی اللہ حطال علیہ سلم کی بارگاہ میں شیر کہتا ہے ناعت کہتا ہے تو وہ تو سبحان اللہ میرے آقا نے پسند فرمایا بلکہ حسان بن ثابت کے لئے بخاری شریف میں ہے محجد میں ممبر رکھا جاتا اور آپ اس کے اوپر بیٹھ کے میرے آقا کریم صلی اللہ کی تعریف یں دیا اور آپ نے ارز کیا فَأَشَادُ أَنَّ اللَّهَ اللَّهَ رَبَّ غَيْرَ وَأَنَّكَ مَامُونٌ عَلَى قُلْ غَيْبِن حضرت سیدنا حسان بن ثابت راستان وَمِن کَلَمْتَرَ قَتْتْوَئِن وَاجْمَالُ وَمِن قَلَمْتَ لَدِن سَعَوْ خُلِقْتَ مَبْرَ شیروں میں صرف ایک کتاب ہدای کے بخش چاند سو صفق اور فتاوہ رزویہ اللہ تیس جلدوں میں اور ایک جلد کی کم کم ہزار صفحہ ہے تو تیس ہزار صفحہ جو ہے وہ لکھا شیروں میں تو چاند سو ہیں دوسرا سوال ہمارے محمد قادی صاحب کا تھا کہ عالی حضرت جو ہیں وہ تو ایک کفر کی مشین یہ ایک پراپوگنڈا ہے امام اہل سنت نے کسی شخص کو بھی بے جا کبھی کافر نہیں کہا بلکہ بہت زیادہ محتاط ہیں ہاں چند ایسے اور آج ان کے سامنے بھی کسی ان کے ماننے والے سامنے وہ بارتے پیش کہے گا کہ یہ تو کفر ہے یہ لیدہ واد کہ جب نام کا پتہ چلتا ہے تو پھر تھوڑے لیٹ ہو جاتے ہیں اور آخری سوال کیونکہ بہت کم ختم ہونے والا کہ آپ نے بدتوں کی اجاب کی نہیں میرے بھائی آپ نے بدتوں کا اور بدتیوں کا کلا کما کیا ہے انشاءاللہ موقع ملہ تو میں بتاؤں گا کون کون سی بدت اس ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں یہ بدعات تھی چند میں نے ارز کی بے شمار جن کا کلا کما کیا آپ تو ماہی سنت ہیں اور آپ جو ہیں بدت کو ختم کرنے والے ہیں سنت کو زندہ کرنے والے ہیں دعا ہے کہ اللہ جللہ مجد کریم ہمیں ان کے ساتھ یہ جو تعلق ہے دنیا میں بھی قائم رکھے آخرت میں بھی قائم رکھے اور قیامت کے اللہ الحمد پکڑا ہو اور فرشتے آپ کی شان کو دیکھ پھر مولانا شام رضا خان سے کہیں اور ہم بھی ساتھ ہوں کہ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہا رضا مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام وما علیہ اللہ بلعگ المبین چونکہ وقت ہمارے پروگرام ختم ہو گیا ایندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ فیمان اللہ اللہ ورسول کے حوالے